مجھے اس بات کا آنند ہے کہ ہمارے لئے رانی اہلیہ وائی نے بھی مغل کال میں بنارس میں جس بابا بیشناک کی ہم پوجہ کرتے ہیں وہ مندر بنانے کا گورو گھر کسی کے ہاتھ میں تھا وہ ہماری اہلیہ وائی کے نام پہ تھا مجھے اس بات کا آنند ہے اور ہمیں گروہ اس بات ساسک بننا الگ بات ساسن چلانا الگ بات لیکن ساسن کو جڑوں سے جڑ کے دیکھنا کسی بات کی آوشکتا ہے آج اپنے بیش ساسن چلانا ہو یا زیون چلانا کھیل کے پرتی جو بھاو ہے سچے عرصوں میں مانے روکر جنہیں صحیح کہا کہ ہمیں گروہ اس بات کا میں بھی اسی دور سے نکلاؤں کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کے اندر کھیل سے ہی انساسن بھی آتا آتمی سواس بھی آتا بدھی کی پرکھرتہ بھی آتی نیڈرتہ بھی آتی اپنے لکش کے پر بھی سندھان کرنا بھی آتا اور اسی بات کی تو آوشکتا ہے اس لئے ہجاروں سال سے ہمارے یہاں تو بیبابی سویمبر سے ہوتے رہے ہیں یہ ہماری گورم سالی پرمپرہ ہے اس بات کے لئے ہم جانے جاتے ہیں دنیا میں اتنے سارے دیس کہیں یہ پدرت نہیں ہیں لیکن آج تو جب ہمارے یہاں پر پورے دیس کے بدھی بھارتی کے الگ الگ چھت رکھے کہاں کہاں سے بدھیارتی آئے اور سب نے آ کر کے کھیل کے مادیم سے اور جو پرشکار دیئے گئے وہ بھی کتنے پرکار کے میں یہی دیکھ رہا تھا سنچلن میں بھی آپ نے دھیان رکھا تو جو سنچلن میں جن نے پرشکار پائے ان کے لئے بھی جوڑ دار اوینندر کریں جن نے آپ نے اس پرتبا کے ولبوتے پر کھیل کے بدھاؤں کے لئے بھی الگ الگ جن پرکار سے کھیل آپ نے کیا ہے لیکن میں مدیو دیس کے بارے بتانا چاہوں گا کھیلو انڈیا یوٹ گیم میں ہم نے پردیس میں چوتھا نمبر کا ستھان لیا ہے کیاکنگ کے نوئنگ میں سلیل میں واتر سپورٹس کی ایکٹیوٹی میں اور لگاتا جس پرکار سے گوہ نیشنل گیم میں مدیو دیس نے چوتھا ہستان حاصل کیا اور سوٹنگ کے اندر تو پندرہ میڈل سم کو ملے ہیں اور ابھی ہمارے اولمپک گیم ہوئے ہمارے بچوں کو گیاروہ نمبر ملا ہے لیکن مجھے اس بات کا بھی گروہ ہے ہاں کی میں جو میڈل ملا ہے اس میڈل میں بھی ہمارا اپنا مدبریس کا بچہ بھی سامل ہوا ہے جو ڈی ایس بھی کر کے ہماری پولیس سیوا میں نوکری کر رہا ہے ایک بھی ایسے کئی نام میں لے سکتا ہوں لیکن آج اٹھارہ کھیلوں کی گیارہ راج کھیل اکادمیوں کا بھی سفن سنچالن مدبریس کے مادیم سے ہو رہا ہے اور بجے بھارتی نے جب کوئی بات کہی ہے تو میں وہ بات کیسے بھول سکتا ہوں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کھیل کا محمد ڈیلے کے لیے آپ نے کہا کہ کچھ ڈھن راسی کی جروت ہے تو لگبک پندرہ کروڑ کی آپ نے مانگ کی ہے میں پندرہ کروڑ کی ساری راسی دینے کی اپنی طرف سے گھوشنا کرتا ہوں ہمارے اپنے اسپورٹس کالیج کے لیے اور آپ نے ہمارے لیے یہاں سنٹھیک ٹریک کی بات کہی ہے کہ یہ سات کروڑ کا سنٹھیک ٹریک بننا ہے تو یہاں ہماری اس کھیل کے لیے گراؤنڈ کے لیے سات کروڑ کو کیا آپ اور بھی آگے مانگو کے تو دے گے اس میں کوئی تکلیب نہیں ہے ہمارے تو بچے کھیلیں گے کودیں گے آگے بڑھیں گے بھارت کا ناوروشن کریں گے اپنی ساماجید دیون کا اکتردائید کا نیروان کریں گے اس لیے اس میں کوئی اپکتی نہیں ہے انشاندان سورکشن کی باؤنڈری وال کے لیے آپ نے کہا ایک کروڑ پچیس لاکھ تو ڈی ایم ایف کا ہنڈے کلیکٹر یہاں ہوں گے آپ نوٹ کر لینا یہ ایک کروڑ پچیس لاکھ کو دے رہی ان کے پچیس پچیس لاکھ کے کچھ اور بھی پرستہ رہے یہ سبھی پرستہ میں منجور کرنے کی گھوٹنا کرتا ہوں ہمارے لیے آج کا دن تو اور بچے سے آنے والا سمیں ہمارے بیپاوڑی کے پاون پروکہ ہے ہماری سرکار بننے کے بعد ہم نے سارے تیوہار دھوم دھام سے سرکار سماج سے الگ کیسے جی سکتی سماج تو اتصو مناتا ہے پرو مناتا تیوہار مناتا ہے تو سماج کے ساتھ سرکار کو کیوں نہیں چلنا چاہیے ہماری سرکار کے گھٹن کے ساتھ ہم نے نینے کیا ہے مکر سنکرانتی دھوم دھام سے منائیں گے تو ناری سرسکٹی کرن کے آدھار پر مکر سنکرانتی بھی ہم نے منائی اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے گڑی پڑھوہ کا پڑھوہ آتا ہے ارے گڑی پڑھوہ بکرم سنوت کا ہمارا پہلا دن ہوتا ہے راجہ بکرم آدیت جس کے سساسن کے چرچے آج بھی دوہجار سال بات دوسران دیش بھی سپنا دیکھتے کہ کاس ساسک ہو تو بکرم آدیت جیسا ہو جو نیائے میں دان سیلتا میں اتیاس میں سنکتی میں جیون کے سبی گھڑوں میں ایک وشیس پہچان رکھتے ہیں اس لئے گڑی پڑھوہ والی دھوم دان سے منائی اور ہم نے گروہ پڑھوہ ماں کو بھی گروہ پڑھوہ ماں بڑا دوئیدہ دیتا تھا اسکول سکھا منائے کہ اوچھے سکھا منائے ارے بھئی گروہ اور سکھت میں اندر دنیا نہیں جانتی ہو ہمارا دیش تو جانتا ہے گروہ کا مطلبی اندکار سے پرکاس کی اور لے جانے والا گروہ اس لئے ہمارا دیش سبی چھتروں میں وہ کسی پہ کب جانی کرنا چاہتا کسی کو دبانا نہیں چاہتا کسی کو لوٹنا نہیں چاہتا لیکن سروگن سمپن ہو کر کے اندیرے سے پکا پکاس کیوں سروے بھونتو سگینا سروے سنتو دیرامیہ جیو اور جینے دو کی بھونہ کے ادار پر سچے عرصوں میں نرین موتی جی کے نیترت میں ہمارے پردھان منتری سانتی کی پرتسٹھاپنا کے لیے بھارت کا مان سممان بڑھانے کے لیے اور ہمیں گروہ ایک سرطاپنی میں ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے جس پرکار سے دیرے موتی جی کی نیتیوں سے بھارت کا مان بڑھ رہا سممان بڑھ رہا ہے کیا روس کیا امریکہ کیا یوکرین دنیا کا کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے جو پلک پاوڑے بچھا کر کے موتی جی کا انتجار نہیں کر رہا ہے یہ ہمارا گروہ سالی اپنا بھرتبان کا سمیں چل رہا ہے اور بارسٹھ کے سمیں ہوا ہوگا جو ہوا وہ چائنہ کا دور اور آج نرین موتی جی کے نیترت میں بھارت کا دور پہلے دو کلام کے معاملے میں اور ابھی اپنی باؤنڈری پہ ہونے والی جھڑکوں کے لیے جس پرکار سے موتی جی نے چائنہ کے ساتھ ابھی دوبارہ اس بات کا احساس کر رہا ہے جوڑکار ابھیجندن کرو ہمارے اپنے نیتا کے جنگے یہ ہے بھارت اور بھارت کے نیترت کی چھمتا دنیا کا سب سے بڑا گنتاندرک دیش کا نیتا پردھان منتری سچے اور تمہیں گھٹنے بیچتا کو ایک طرح سے سمبال دینے والا یہ ہے نرین موتی جی کا سمائے تو مجھے اس بات کی پرسندتہ آئے جب سب تیوار آنند بننا تو ہم نے کہا یہ کلپتیوں کا نام کلپتی کیوں ہونا تو یہ ہم نے اپنی پردیش سرکار میں کلپتیوں کو کلگرو کے روپ میں پریورتیت کر دیا ہے سبھی وائش سانسلر مدبردیش میں کلگرو کے ناتے سے جانے جائیں گے جب اچھ شکشہ میں کلپتی کلگرو ہوگا ہے تو گرو پرنیما بھی منے کی نہیں منے گی تو دھوم گام سے ہم نے گرو پرنیما بھی منوئی اور اچھا بندن تو پورے مہینے ارے سابن کی پورنیما کا کون انتویار کرے گا اچھا بندن تو پورے مہینے مننا چاہیے اور ہمارے یہاں تو ویسے بھی اپنے یہاں لادلی بہناؤں کے ادھار پر ہم نے تو کہاں ناری سسکتی کرن کا سمائے چل رہا ہے اور پردان مندری جی کا بھی من دیکھو 33% آرکھر لوگصبہ اور ویدانصبہ میں اور اس تھانے لکھائے میں تو یہ بینہ اب تو دیوالی آ رہی ہے بینہ لکشمی مہینہ کے آپ تو سرشتی کی دیوی کے سارے اپاسک بیٹھے اور یہ نورات بھی گئی سکتی کی دیوی ان تین دیویوں کے بینہ اپنے سناتاں دھرنے کی کوئی کلک نہ کر سکتا ہے کیا تو ہم نے کہا کہ ہماری دیپاولی بھی دھوم دھام سے منے گی اور گورنگ پوزہ بھی دھوم دھام سے منے گی سرکاری اس طرح پر اس کو بھی منائے جائے لیکن اس کے پہلے دسیرہ بھی کھالی نہیں گیا دسیرے پہ راوڑ جلانا ٹھیک ہے پورا سماج آنا بھی آندولیت ہوتا ہے بھگوان رام نے ایک پراکرم کیا ہے مہا سکتی زالی راوڑ کو مار کر لیکن مالا کا ہے سے سستر سندھان سے اور آج کا سمجھ دنیا کی حلسل دیکھو تو واپس سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارے تو سنکرہ چار نے بھی اپنے سناتاں دھرم کی پنرستھاپنا کے لیے ہاتھ میں سستر لیا ہے تو آج بھی سستر کی واپس آو سکتا ہے تو ہماری مدندے سرکار میں سبھی پولیس لائن سبھی تھانے سبھی سسترہ گار میں میں نے سویم نے اہلیا بھائی کی رائدھانی اور اندور میں سستر پوجن کیا تھا پوری سرکار میں سستر پوجن کرتے ہوئے دسیرہ دھوم دام سے بنایا تھا اور آنے والی دیوالی بھی دھوم دام سے بنایا تھا یہ ہماری سرکار کے نینے ہیں آنے والے سمجھ میں ہم سب مل کر کے ایسے کئی اور سماروں کے اعثر میں ملیں گے لیکن